موسیقی ابتدائی جو تعلیم ہے وہ کہاں سے حاصل کی جی میں نے اپنی ابتدائی تعلیم اسلامباد سے اسلامباد مارڈل سکول آئین این فور سے حاصل کی الحمدللہ پہلی کلاس سے لے کر میٹرک تک وہاں ہی پڑا الحمدللہ اس کے بعد پھر میں نے قرآن پاک حفظ کیا حفظ کرنے کے بعد پھر درس نظامی کا جو عالم کا کورس ہوتا ہے وہ مکمل کیا اور پھر حضرت مولانا مفتی محمد تقیع العثمانی جو بڑے مشہور شیخ الاسلام ہیں ان کا جامعہ ہے جامعہ دارالوم کراچی تو وہاں سے میں نے دورہ حدیث حاصل کیا اس کی سند حاصل کی اس کے بعد پھر میں نے اپنا انہی کے مشورے سے اسلامی انٹرنیشنل یونیسٹری اسلام آباد سے شریعہ لوہ کیا تو الحمدللہ یہ تعلیم حاصل کی میں نے علاوہ آپ کوئی اکیڈمی وغیرہ بھی چلا رہے ہیں قرآن پاک جی اسی کے بعد سن دو ہزار ساتھ سے یہ میں نے اکیڈمی کے حوالے سے میں نے ایک سیٹ اپ بنایا اور الحمدللہ اس کو میں ابھی تک وہ چلا رہا ہوں اور وہ الحمدللہ اس میں بچے میل فی میل چھوٹے بچے بڑے لوگ سارے حضرات جو ہیں وہ اس میں پڑھ رہے ہیں تو اس میں آن لائن سسٹم ایسا ہے کہ اس میں بیرون ملک سے بھی لوگ پڑھتے ہیں اور پاکستان سے بھی لوگ اس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں قرآن کی تعلیم ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ دن رات چل رہی ہے کینیڈا کی ہے امریکہ کی ہے اسٹریلیا سے پڑھتے ہیں برطانیہ سے پڑھتے ہیں بچے تو اس میں جو بچے جو ہیں وہ تھوڑی اردو نہیں سمجھتے ان کو انگلیش میں گائیڈ کیا جاتا ہے وہ تجوید جو ہوتی ہے قرآن مجید کو سیکھنے کے جو ضروری ہیں قوائد ہیں عربیق سمجھنے کو تو الحمدللہ اس میں بچے فی میل میل سارے جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں حفظ بھی کر رہے ہیں ناظرہ بھی پڑھ رہے ہیں اور کسی نے ترجمہ پڑھنا ہو ترجمہ بھی پڑھتے ہیں عربیق بھی سیکھ رہے ہیں قرآن پاک جو اکیڈمی ہے اس کے علاوہ بھی کوئی کام کر رہے ہیں آپ نہیں قرآن پاک کے علاوہ طور میں کوئی کام نہیں کر رہا میں ایک اکیڈمی کو ہی فل ٹائم دے رہا ہوں کیونکہ اللہ پاک کا ایک آخری کتاب ہے اس کتاب کو جیسے ہر انسان کے ہر چیز کے حقوق ہوتے ہیں تو قرآن پاک کے بھی حقوق ہیں جو ہمیں ادا کرنے چاہیے پانچ حقوق ہیں جو ہمیں کتابوں کے اندر اسلامی کتابوں کے اندر ملتے ہیں قرآن مجید کے حقوق ہیں پہلا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے ایمان لیں ایمان لانے کے بعد دوسرا حق ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں یہ قرآن مجید کا حق ہے اور تیسرا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ ہم اس کو ترجمہ پڑھیں اس کو سیکھیں اس کو سمجھیں اس کے بعد چوتھا حق ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں اور پانچوں حق ہے کہ اس کی اشارت کریں تو اشارت کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ میں دن رات اسی کی تقدور میں لگا رہتا ہوں کہ الحمدللہ خود بھی سیکھا ایک عرصے دراز سے جو ہے وہ میں کر رہا ہوں یہ کام تو انہوں کو بھی اس کی اشارت کروں آخری کتاب اللہ پاک کی یہ کتاب ہے آخری کتاب اس کے بعد اور کوئی کتاب نہیں آنی ہے تو ہم سب کا یہ ہے کہ ہم اس کو سیکھیں اور آگے سکھائیں اور اشارت کریں اس کی اب بچے چھوٹے بھی ہیں پانچ سال سے بچے جو ہیں وہ اس کو سٹارٹ لے سکتے ہیں کیونکہ پانچ سال کا بچہ وہ قائدہ سیکھتا ہے اس کے بعد ایک ترتیب سے چھ سال سات سال آٹھ سال تک بچہ قرآن صاحب پاک حفظ کر لیتا ہے یا اگر ناظرہ پڑھنا چاہے تو ناظرہ بھی پڑھتے ہیں لیکن بیسیکلی جو تعلیم ہے وہ چھوٹے بچوں کی تعلیم وہ پانچ سال سے شروع کرتے ہیں لیکن اگر کوئی بڑا بچہ ہے دس سال بارہ سال وہ بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ سمہ الحمدللہ کی اس میں خواتین بھی پڑھ رہی ہیں اور جو میل حضرات ہیں جن کے پاس ٹائم ہوتا ہے ویکنڈ کے اندر زیادہ تر لوگوں کو پاس ٹائم ہوتا ہے وہ نکالتے ہیں ٹائم ہفتہ اتوار کو تو وہ اس میں ماشاءاللہ اللہ کی فضل و کرم سامن کو پڑھا رہے ہیں اور کئی بچوں نے میرے پاس پڑھتے ہوئے حفظ قرآن مکمل کیا ناظرہ کی تو تعداد ہی کوئی نہیں ہے الحمدللہ لہتعداد بچوں نے جو ہیں ناظرہ قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھا لے ابھی تک جن بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے ان کی کنی تعداد ہے جو حفظ کرنے والے ہیں تقریبا میرے پاس بیس تک بچوں نے حفظ کر لیا حمدللہ تو جو دوسرے ناظرہ والے ہیں جنہوں نے دیکھ کے پڑھا ہے ان کی تعداد کفی زیادہ ہے اس کے مزید جو پھیلاؤ کے لیے وہ آپ کوئی اس کا کوئی معنی میں ہے آپ کے کہ اس کو مزید جو اس کے وسط دی جائے جی جیسا کہ پہلے میں نے ذکر کیا کہ یہ قرآن پاک اللہ پاک کی آخری کتاب ہے اور اس کے حقوق ہیں اور اس کا آخری حق پہلا حق تو ایمان لانا ہے اس پر باقیہ حقوق میں نے ذکر کیے تو آخری حق جو ہے وہ اشاعت قرآن ہے تو میں اسے کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اشاعت قرآن کے لیے یہ ایک اکیڈمی بنائی اب اس اکیڈمی کو میں وسط دینا چاہتا ہوں تاکہ اور لوگ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں اور وہ بھی میرے ساتھ شامل ہو کہ میری سرپرستی میں وہ قرآن پاک آگے پڑھائیں صحیح ترتیب سے پڑھائیں تجوید کے ساتھ پڑھائیں کوئی ترجمہ پڑھنا چاہے تو ترجمہ پڑھائیں کیونکہ آخری کتاب اللہ پاک یہی ہے اور اسی کو ہم نے سب کو یہ ہماری رہنما کتاب ہے اسی کو لے کے چلیں گے تو ہمارا بھی فائدہ ہے اور ہر مسلمان کا اس میں فائدہ ہے تو آج مسلمان الحمدللہ اگر اس کو تھامے رکھیں گے تو کوئی پریشانی کسی قسم کی ان کو نہیں ہوگی انشاءاللہ دنیا میں جائے گا آپ کا میسیج تو اس کے والے کوئی اگر اللہ کی کلام ہوئی اگر پڑھ کے اگر کوئی جی بلکل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَ اسْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّم إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُوا اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ وَفُورًا رَحِيمًا وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمًا ماشاءاللہ ماشاءاللہ مفتی صاحب اگر آپ سے کوئی رابطہ کرنا چاہے تو وہ کس طرح سے پھر آپ سے رابطہ کرے آپ کوئی اپنا کوئی ایڈریس فون نمبر یا کوئی چیز دے ناظرین کو ہماری اکیڈمی کا ایڈریس ویڈس اپ نمبر ہیں اور سکائپ آئی ڈی بھی ہے سکائپ پہ بھی ہم پڑھاتے ہیں اور ورس اپ پہ بھی پڑھاتے ہیں تو سکائپ میری ہے اسد اے ایس اے ڈی اسد ڈاٹ آئی آئی یو آئی ون تو یہ میرا سکائپ کا ہے اور ورس اپ کا نمبر ہے زیرو ڈبل تھری فائی ڈبل فائی زیرو سکس زیرو سیون نائن تو یہ ورس اپ کا نمبر ہے تو میرے کارڈز بھی بنے ہوئے ہیں تو اس کو بھی ہم اشارت کے لئے دیتے ہیں اسی طرح جو ہے وہ رابطہ ہوتا ہے جی ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے مفتی اسد محمود اور انہوں نے اپنی قرآن پاک کی اکیڈمی ایک منائی ہے اور اس کے حوالے سے ہمیں بتایا اور انہوں نے کہا کہ ہم مختلف جو سٹوڈنٹ ہیں ان کے پاس پڑھ رہے ہیں اور زیادہ تر جو سٹوڈنٹ ان کے پاس وہ بیرون ملک سے ہیں تو ناظرین اب ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی